with the name of اللہ Almighty second year hunger and population explosion explosion کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا دھماکے سے پھٹ جانا زیادہ ہو جانا بوک اور عبادی کا بڑھ جانا اینا نے یہ چیپٹر لکھا ہے وہ اس میں بتاتی ہے کہ بوک کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں بوک کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے بوک کھانے پینے کی بوک کھانے پینے کی بوک جی عموماً کھانے پینے کے لئے کچھ نہ ہونا اس کو بوک کہتے ہیں لیکن رائٹر اس کی definition پراپر کرتی ہے وہ کہتے ہیں کھانے پینے کے لئے نہ ہونا یہ بوک نہیں ہے یہ ہنگر نہیں ہے ہنگر یہ ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں آپ وہ نہ کھا سکیں ایک آدمی دو وقت کا کھانا تو کھاتا ہے لیکن وہ کیا کھانا چاہتا ہے اسے وہ نہیں ملتا لاہور کے لوگ جو کھانا چاہتے ہیں most of you وہ کھا لیتے ہیں تیکھی یہ قدر رچ سٹی ہے لیکن لاہور سے باہر جب جاتے ہیں تو ایک انسان کی خواہش ہے کہ آج فش پکائی جائے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بوک میں ہے وہ ہنگر میں ہے تو وہ رائٹر بتاتی ہے کہ ایک کہت کہاں کہاں آیا ہے جب آبادی ایک دم بڑی ہے تو بوک پیدا ہوئی ہے آبادی بڑی کیسے ہے کیونکہ ہمارے ہیلتھ امپروو ہوئی ہے بچے جو پیدا ہوتے تھے پہلے سو میں سے نائنٹی ایٹ مر جاتے تھے اب بچے سارے بچ جاتے ہیں تو برت ریٹ ہمارا اچھا ہے ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوا ہے کیونکہ میڈیسن ہے پہلے لوگوں کو بیماری ہوتی علاج نہیں تھا مر جاتے تھے رائٹر کہتی ہے جب آبادی بڑھ گئی آبادی کا ایکسپلوئین ہو گیا تو پھر بوک نے جنم لیا اور کن کن کنٹریز میں بوک آئی ہے اب بھی آپ کو پتہ ہے نا تھر کے علاقے میں سندھ میں بوک سے لوگ مرتے ہیں کیسی بات ہے لیکن میں اس میں ایک علمیہ یہ بھی کنسیڈر کرتا ہوں کہ لوگ یہ مائیگریٹ نہیں کرتے لاہور میں سکسٹی پرسنٹ لوگ مائیگریٹڈ ہیں اب شاید سیونٹی پرسنٹ ہو گیا تو جو بلند اور مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ مائیگریشن کرتے ہیں بہتر جگہ پر جاتے ہیں اور پھر سروائیو کرتے ہیں آئیے ہم اس کو questions only two questions are over there far notes you can contact me 0333 4655 305 this is your host lecturer question number one صرف دو question ہے اور انہی میں سے ہی سوال آئے گا چاہے آپ پنجاب میں کسی بھی بورٹ کے ہیں question number one what does hunger mean on a large scale as viewed by the author آپ hunger سے کیا مراد لیتے ہیں بڑے پیمانے پر جیسا کہ writer نے دیکھا author نے دیکھا اینا نے دیکھا اینا جس طرح بڑے پیمانے پر book کو دیکھتی ہے آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں یار وہ کہہ رہی ہے book کا کیا مطلب ہے بس یہ بات کی گئی ہے 2013 اور how do famines occur famine famine feminist کی right pronunciation according to Cambridge dictionary talking dictionary تو famine کا مطلب کہت بھوک سے موت famine کیسے وقوع ہوتی ہے famine کیسے آتی ہے کہت کیسے آتا ہے 2013 describe some great famines of the world دنیا کے اندر بڑے بڑے جو کہت آئے ہیں وہ بیان کریں 2010 بنگلہ دیش کے اندر ایسا کہت آیا تھا کہ بڑی بڑی عمر کے آدمی جن کی سفید داریاں تھی ان کے پیچھے باڈی ایسے تھی جیسے بلی کی باڈی ہوتی جیسے پاؤں پر وہ سے رنگتے رہتے تھی اب تو جہاں بھی بوک آتی پوری دنیا وہاں پہنچ جاتی ہے امداد دیتی امریکہ آجاتا ہے جیپان آجاتا ہے پاکستان بھی کئی جگہ پر بوک مٹانے میں کہتا آتا ہے تو حصہ لیتا ہے کینیا کے اندر بوکے بچوں کی 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 صورتحال تھی آئیے ان فائی اور سکس قیسٹن کا ایک ہی انسر ہے بوک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کھانا مس کر دیں آپ کو تھری ٹائمز میں سے دو ٹائم کا کھانا ملے ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے یہ ہنگر نہیں ہے راز نیا ہے رب عبدہ نائیں پیٹ نہ منگے پیٹ نہ منگے مزہ تائیں یہ کسی پیٹ نے کسی بوک زدہ علاقے بیٹھ کر کہا اس نے کہا کتنا مزہ ہے کہ پیٹ روٹی نہ مانگے ایکسٹریم ہے یہ مطلب ہمارے ملک کے سلطان پر ایک بہت بڑا سینٹنس کہا ہے اس نے کہا تو اپنی ذات پر ہے اس نے مجبور نے اس نے کہا راز نہ ہے رب دانا ہے پیٹ نہ منگے مزہ تائیں اکی کین تین ماہ تک میں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا فروٹ بھی نہیں کھا سرسو کا تیل دو گھونٹ ایہ ہرڈ وہ موگ میں رکھتا تھا اور میں اتنا کمزور رو گیا لوگ مجھے کہتے تم ہیرون پیتے ہو اور میرے پاس پیسے نہیں